تو عورتوں کے لئے تو اور خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی سنفانی لمعرہما دو سنفیں دو قسم جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن آریاتن جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی کیوں لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی خال نظر آتی ہوگی یا اتنا چس لباس ہوگا کہ جسم کے ایک اُبھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے اس آج فٹنگ کے کپڑے اتنا ریوار ہے فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ وہ ایک واقعہ ہے نا مشہور ایک عورت دکان پہ گئی وہ پتھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکہ دیجئے تو اس نے اور تھوڑا ہلکہ دے دیا اس نے کہا اور ہلکہ تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں یہ مزاق نہیں کر رہا آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے کھلے گلے ہوں بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا بس نہیں چل رہا جسم کی دکھائیں کس طریقے سے اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت میں آتا ہے اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے دل کا سکون دھاپلے پورے جسم کو کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے زہینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے زیور پہنے سونے کا پہنے چاندی کا پہنے آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہے لوگوں تو اللہ کی نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہیں کافروں وہ بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں اس وقت ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم کتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگا عورتوں میں ان کا شمار ہوگا دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کی مانگ سر کے مانگ اونٹ کے کوہان ہی طرح ہوگی یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں عورت کے لیے جڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں بس یہی اسی میں زینت ہے سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں ڈارک براؤن مہندی لگا لے ٹھیک ہے نا بس یہ یہی عورت کی زینہ اس کو گھما گھما گیا اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھما نہ جیسے آدھاکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ دیکھے یہ تو جہنم کا اندھن ہے میرے بھائی یہ آدھاکار اور فلمی یہ جہنم کا اندھن ہے ان کو دیکھ دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا ان کے راستے پہ چلنا اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا اندھن ہے تو ان کے راستے پہ نہ چلیں ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں اسلاف اور قابی اور آج بھی وہ لوگ جو اہل اللہ ہیں اور وہ عورتیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حضرت یہ ہے